اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکوکت کرن علی فرینڈز آج آپ کے لیے کیفسی کے سپیشل رائس انڈ سپائس کی ریسیپی لے کر آئی ہوں جس میں میں آپ کو عربیان رائس اور پاپکارن چکن کی ریسیپی بتاؤں گی کیفسی میں یہ ڈش آرڈر کرنا بھول جائیں گے آپ اگر یہ بنائیں گے تو گھر پہ بنایئے اور مزے سکھائیئے آئیں سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسان ہی پہنچتی رہیں تو سب سے پہلے چکن پاپکورن کی پریپریشن سٹارٹ کرتے ہیں انڈا میں نے یہاں لے لیا ہے ایک ادر ایک پین لے لیں گے اس میں میں نے انڈا ڈال لیا ہے ادرک لیسان پیس میں ایک ایک چمچہ مل کروں گے اس میں بہت آسان اور سمپل رسپی ہے اور بہت جلدی بن جائے گی لال مرچ پاڈر میں نے آدھی چمچی لی ہے کالی مرچ پاڈر میں نے آدھی چمچی لی ہے اور اگانو لیا ہے میں نے وہ بھی آدھی چمچی ہے نمک بھی میں نے آدھی چمچی ایڈ کیا آپ اپنے ٹیسٹ کے فارڈنگ لے لیجیے گا لیمان جوز میں نے یہاں ایک چمچ بھر کے لیا ہے میدہ میں نے یہاں دو چمچ شامل کیا ہے اور کورن فلور میں نے یہاں ون اینڈ ہاف یعنی ڈیڑ چمچ لیا ہے اب ان سب کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ ہمارے چکن کا مسالہ ہے جس سے ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار سے اپنے چکن پاپ کورنز مسالہ میں نے مکس کر لیا ہے چکن میں نے یہاں پانسو گرام لے لیا تھا چکن کو میں نے کیوبز کی شکل میں کٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان سب کو میں مسالوں میں ایڈ کر لوں گے اچھی طرح سے اسے مکس کر کے تیس منٹ کے لیے ہم میرینیشن کے لیے رکھ دیں گے مسالوں کو بہت اچھی طرح سے اس میں کوٹ کرنا ہے جب ہی ہمارا مزیدار سا پاپ کورن بنے گا اس کے اوپر کی کوٹنگ میں آپ کو اس کے بعد بتاتی ہوں میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ کوئی سٹیپ مس نہ ہو اور آپ کی ڈش مزیدار سی بن کے تیار ہو میرینیشن کے لیے میں نے سے لگ دیا ہے تیس منٹ کے لیے اب میں اس کی کوٹنگ بنا لیتی ہوں میدہ میں نے یہاں لیا ہے ایک کپ یہ ہاف کپ تھا اسے میں نے ٹو ٹائم ڈالا ہے تو یہ ایک کپ بن گیا کارن فلور میں نے لیا ہے ہاف کپ کالی مرچ میں نے یہ آدھی چمچے لی ہے نمک بھی میں سی طرح آدھی چمچے ایٹ کروں گی اور میں پھر آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نمک کو اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لیا کریں آپ جیسا کھانا پسند کرتے ہیں کمی یا زیادہ ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اسے سائٹ پر رکھ دیا ہے ایک باول میں میں نے دو انڈے لے لیا ہے ایک پنچ میں نے اس میں نمک اٹ کیا ہے اسے اچھی طرح سے میں پھینٹ لوں گی اس میں اور کوئی بھی سپائس شامل نہیں کروں گی میں بس اسے اچھی طرح سے پھینٹ لیں اب جو ہم نے اپنی چکن کے اسے مسارے لگا کے رکھے تھے اسے پہلے انڈے میں ڈپ کریں گے پھر یہ جو میدے کا مکسٹر بنایا ہے اس میں اچھی طرح سے دبا دبا کر کوٹ کرنا ہے اگین اسی طرح سے کریں ٹو ٹائم ٹو ٹائم کرنا ہے یہ دیکھیں اس شیپ کا بن گیا اس شکل کا یہ میں نے اس طرح سے سارے کیوبس ریڈی کر لیا ہے اب ہم اس کی فائنگ سٹارٹ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اچھی طرح سے اس پہ پورا میدہ اور کون فلور کی کوٹنگ ہو چکی ہے تیل میں نے یہاں گرم کر لیا ہے بہت زیادہ گرم تیل میں آپ نے نہیں ڈالنا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیل کم گرم ہے یہ سارے میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اور اسے ہم مزیدار سا کرسپی ہونے تک کے فرائی کریں گے ہلکا سا گولڈن براؤن کرنا ہے بہت زیادہ نہیں کیجئے گا یہ ایک سائٹ سے ہو چکا ہے اسے میں نے پلٹ دیا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں لگ رہے ہیں نا بلکل کیف سی سٹائل پاپکون اسے دیف فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے گولڈن ہو گئے بس اس کلر میں آ جائیں تو اسے آپ نکال لیں آپ یہ ڈش گھر میں بنائیں آپ ریسٹورنٹ جانا بھول جائیں گے بہت سمپل اور بہت مزیدار ڈش ہے یہ دیکھیں ہمارے چکن پاپکون بن کے بلکل ریڈی ہو گئے ہیں کرسپی کرنچی مزیدار سے اب ہم اپنا دوسرا شروع کرتے ہیں دوسری ریسپی آر بی این رائس کیف سی سٹائل میں بتاؤں گی لاؤنگ اور کالی مرچ میں نے آٹھ دس ادد لے لی ہے پاسمتی چاول میں نے ایک کلو پہلے سے بھگو کر رکھ لیے تھے پانی نچوڑ کر میں اس میں ڈال لوں گی چاولوں کو اچھی طرح سے اس میں بھون لیں گے آئل میں نے ایک کپ لیا ہے اس طرح کا کوئی بھی رائس وغیرہ بنایا تو اس میں تھوڑے سے آئل زیادہ ہی ڈلتے ہیں یوزولی میں آئل بہت کم یوز کرتی ہوں اپنے کھانوں میں ایک سے ڈیڑھ چمچ میں نے یہاں نمک ڈالا ہے ایک چمچ بھر کے میں نے گرم مسالہ ڈالا ہے چکن کیوب میں نے ایک ادد لیا ہے اگر آپ سٹرونگ فلیور پسند کرتے ہیں تو آپ دو بھی لے سکتے ہیں اسے میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر کے ڈال دیا ہے اب چاولوں کو ہم اچھی طرح سے دو تین منٹ بھون لیں گے ایک لیٹر میں نے اس میں پانی شامل کیا ہے چاولوں سے تقریباً ایک انچ اوپر رہے پانی اگر اور کی نیڈ ہے تو آپ اور ڈالنے تھوڑا مگر یہ رائس دم پر ہی پکیں گے اوبال آنے تک تو آپ نے آج تیز رکھنی ہے لیکن اس کے بعد بلکل دم والی آج کر دینی ہے ہافڈن ہو چکے ہیں ہری مرچ میں نے پانس سے چھے عدد کارٹلی تھی زافرانی رنگ میں نے چار چمچ دودھ میں شامل کر کے بنا لیا ہے کلر آپ نے لائٹ رکھنا ہے بہت ڈارک میں مت کیجئے گا اسے میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دوں گی اور پھر میں اسے ڈھک کر مکمل کو کھونے تک پکاؤں گی دس منٹ کے بعد یہ دیکھیں دم والی آنچ تھی ہماری چاول ہمارے بلکل ریڈی ہو گئے اتنے کھلے کھلے کھشبودار مزیدار چاول تو دیکھا فرینڈز آپ نے کتنے کم وقت میں کتنے تھوڑی سی محنت میں ایک مزیدار سی ڈش بن کے تیار ہو گئی ہے دیکھیں میں نے اس کو مکس کر دیا ہے چاول ہمارے پوری طرح سے بن چکے ہیں تو دیکھا دوستو آپ نے آپ کی جیب پر بوجھ بھی نہیں پڑا اور اتنی مزیدار سی ریسپی بن کے تیار ہو گئی ہے بہا جا کر اگر آپ یہ کھائیں گے تو بہت زیادہ کسٹ پڑتا ہے اور دل بھی نہیں بھرتا گھر میں یہ ریسپی بنائیں اور دل بھر کے کھائیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں یہ میں نے ریش آؤٹ کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چکن پاپکورن وید کیف سی سٹائل اربیان رائز کیسی لگی دوستو آپ کو آج کی یہ ریسپی اوپر سے میں نے اس میں سوسز ایڈ کیا ہے چلی گارلک سوس میں نے ڈالا ہے تھوڑے سے میں نے فرائز بنائے تھے اس کے ساتھ میں نے کالسلو بھی بنایا ہے آپ بھی اسے اس ریسپی کو بنائیں اور مزے سے کھائیں دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی یہ مزے دار ریش لگ رہی ہے نا دیکھنے میں تو کیا خیال ہے گھر پہ ہی بنایا جائے یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کر دکھا رہی ہوں کتنا اچھا سا یہ ہمارا اندر سے ٹینڈر ہو چکا ہے اور ایک کے ریسپی سے پاپکورن ریڈی ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی